ناظرین رامہ سرگل سن میرے دل کی پہلی اپیسوڈ نشر کی جا چکی ہے اور اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عمار صدف سے اپنی محبت کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے صدف کو یہ بات سن کر بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ صدف کو اس بات کی توقع نہیں ہوتی وہ عمار کی بات سن کر بہت حیران ہو جاتی ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ عمار ایسی بات کر سکتا ہے صدف اپنی ماں کو یہ بات بتائے گی اور کہتی ہے جس بات کے لیے آپ پریشان تھی ڈرتی تھی ویسا ہی ہوا ہے عمار نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے صدف کی ماں یہ بات سن کر صدف پر بہت غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے تم میرے سر کی قسم کاؤ اور یہ بتاؤ کہ تم بھی اس سے محبت کرتی ہو صدف اپنی ماں سے کہتی ہے مجھے میرے سر کی قسم میں اس سے محبت نہیں کرتی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے جان بوجھ کر پریشان کر رہا ہے امار نے صدف کو دمکی دی ہوتی ہے کہ اگر اس نے اس کے پیار کو نہ اپنایا تو وہ اپنی جان لے لے گا صدف کی ماں صدف سے کہتی ہے یہ بس دمکی ہے عورت کی عزت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا عزت ہے تو سب کچھ ہے دوسری طرف صدف اپنی دوست دانیا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے تم وہ لڑکی نہیں ہو جس سے امار اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا اور مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ وہ لڑکی کون ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ سن کر دانیا کہتی ہے بتاؤ وہ لڑکی کون ہے تو صدف بتائے گی وہ لڑکی میں ہوں یہ سن کر دانیا کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر جائے گا اور اسے یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ امار اس سے نہیں صدف سے محبت کرتا ہے دوسری طرف بلال عبداللہ جو ہر وقت نشے میں رہتا ہے اور کسی کی عزت نہیں کرتا صدف کا باپ اس کے پاس کام کرتا ہے اور بلال عبداللہ بھی صدف کو دیکھتے ہی اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ صدف کے باپ سے پوچھے گا آپ نے بتایا نہیں آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے تو صدف کا باپ بلال سے کہے گا سر آپ کو برا تو ضرور لگے گا لیکن آپ پیتے وقت میری بیٹی کے بارے میں بات نہ کیا کریں یہ سن کر بلال کو بہت دکھ ہوتا ہے